موسیقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جالی داخلوں کے بعد اب ایک اور انکشاف آگیا ہے حمدہ ڈینوورسٹی کو سالانہ فنڈ ہی صرف سوہ تین کروڑ ملتا ہے تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فنڈ سے جاتا کہاں ہے اور جالی داخلوں کی تعلیمی کرپشن الگ ہے جالی داخلے کے اوپر ہونے والی ریسرچ جالی ہی کہلاتی ہے اور جالی داخلہ کے اوپر ہونے والی جالی ریسرچ کے بعد جو ڈگری ملتی ہے وہ بھی جالی ہی ہوتی ہے کیا جالی داخلہ جالی ریسرٹ دے کر سالانہ آنے والا فنڈ بھی جالی ریسرچ میں لگ جاتا ہے اگر انکوائری کی جائے تو بہت کچھ اور بھی نکل آئے گا جالی داخلہ دینا ہمدرد یونیورسٹی کا تعلیمی میار ہے ایجیسی کی پالیسی کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کوئی آجٹ کرنے والا نہیں یہی وجہ ہے کہ تمام نیجی یونیورسٹیز جالی داخلوں کی آڑ میں کرپشن کر رہی ہے اگر کوئی غلطی سے انٹی کرپشن پہنچ بھی جائے تو جواب صرف ایک ہوتا ہے یہ ہمارا کام نہیں اگر کوئی کمپلین بھی کر دے تو کوئی کام کرنے کے لیے نہیں موجود دوہزار سترہ سے جالی داخلوں کے ساتھ ساتھ ہمدرد یونیورسٹی کو سالانہ فنڈ ہی صرف سارے تین کروڑ کا ملتا رہا ہے جبکہ جالی داخلوں کا ثبوت منظر عام پر آنے کے بعد بھی ایجیسی اور حکومت نے کوئی ایکشن اب تک نہیں لیا ہے تو سالانہ فنڈ کا آڈٹ کون کرے گا اگر آپ صرف تین سال کا ہی آڈٹ کریں تو لگ بھگ دس کروڑ کی رقم بنتی ہے انٹی کرپشن خاموش تمشائی ہے انکوائری کیوں نہیں کی جا رہی وہ ریسرچ اس جس میں ہمدرد کا سارا فنڈ لگ جاتا ہے سب سے پہلے ریسرچ پر آتے ہیں جالی داخلوں اور داخلوں میں کوئی فرق نہیں ہے دوسری ایڈمیشن ٹیسٹ پاس اور ایڈمیشن ٹیسٹ فیل میں بھی کوئی فرق نہیں ہے ہفتے کے دن اور اتوار کے دن میں بھی کوئی فرق نہیں ہے پریزنٹ تاریخ اور فیوچر کی تاریخ میں کوئی فرق نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی کامیاب اور نایاب ریسرچ نہیں ہوئی جو ریسرچ ہمدر یونیورسٹی نے کی وہ کیا ریسرچ